شگر ہسپتال میں خوش آمدید آج ہم آپ کو زیابتیز کے مریض کی غزائیت کے بارے میں اہم معلومات دیں گے ملائی، جیم، شہد، تلی ہوئی تمام اشیاء، ڈبے اور بوتل کی مشروبات اور میٹھے سے مکمل پرہیز کریں باربیکیو، اوون، تندور میں پکی ہوئی خوراک یا ابلی ہوئی اشیاء کو فوقیت دیں مرچ مسالے حضب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں ہر قسم کی سبزی اور سلاد آپ کھا سکتے ہیں آم، کھجور اور انگور سے آپ کو اشتناب کرنا ہوگا باقی پھلوں کی مقدار میں احتیاط کریں فروٹ جوس نہ پیئیں، اس کی جگہ فروٹ کھائیں ورزش کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے لیے کم از کم ہفتے میں چار سے پانچ مرتبہ وقت مختص کریں زیابتیز کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ دن میں چار سے پانچ دفعہ ہلکی خوراک لیں اپنے دن کا آغاز، ایک کپ چائے یا لسی، آدھی روٹی یا دلیا اور ایک ابلہ ہوا انڈا، چنے یا سبزی سے کریں ایک دن میں ناشتے کے علاوہ دو کھانے کھائیں اپنے کھانے کی پلیٹ کو تین حصوں میں اس طرح سے تقسیم کریں کہ اس کے آدھے حصے میں آپ کی پسندیدہ سبزی شامل ہو اور بقیہ کے آدھے حصے میں ایک چوتھائی حصہ بھوری گندم، چاول یا مکعی کی روٹی اور ایک چوتھائی میں گوشت، مرغی، مچھلی، سرخ پھلیاں یا دال شامل ہو دن میں دو سے تین مختلف اوقات پر آپ سنیک لے سکتے ہیں یہ آپ ناشتے اور دن کے کھانے کے بیچ بطور شام کی چائے یا رات سونے سے پہلے لے سکتے ہیں کوئی پھل، خوشک میوجات یا ملائی کے بغیر پتلا یا سکم دودھ کو آپ بطور سنیک استعمال کر سکتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ ورزش کریں یا کم از کم ہفتے میں چار سے پانچ مرتبہ تین لیٹر پانی پیئیں، چوبیس گھنٹوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے سویں ذہنی دباؤں سے بچیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں کھانے کے حصے کے سائز کا اندازہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کریں بینہ چربی کا گوشت، مرغی اور مچھلی اپنی ہتھیلی کے برابر کی مقدار میں استعمال کریں پنیر آپ کے انگوٹے کے برابر جبکہ مکھن صرف آدھے انگوٹے کے برابر استعمال کرنا آپ کے لیے مفید ہے خوش میوجات کا مٹھی بھر سے زیادہ کا استعمال نہ کریں ایک کپ کے برابر بھورے ہوئے چاول، لال لوبیا، مٹر یا چنہ استعمال کر سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو ایک صحت مند طرز زندگی فراہم کرنا ہے ان تمام ہدایات پر عمل کرنے سے آپ کا وزن، پلٹ پریشر، ہپ کمر کا تناسب اور شگر سب مکمل کنٹرول میں رہیں گے آگاہی اور احتیاط ہی اس بیماری سے نمٹنے کے بہترین طریقے ہیں ایمز کا عملہ آپ کی مدد اور مشاورت میں ہمیشہ خوش ہوگا شکریہ